موسیقی 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 گے اور کنورٹ ہو جائیں گےے ای آئی ایم اے میں اب یہ ای آئی ای麝 ہے کیا میں نے اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو بنایی اس میں میں نے اس کے بڑی 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 ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ یہ ایک مائگریشن انٹیگریشن اور اسیائلم کا ایک پروگرام ہے جس کو جس میں مائگریشن کو اور اسیائلم والوں کو اکاموڈیٹ کیا جاتا ہے عائلم والے یا مائگریشن والے وہی ہوتی ہے جو آکار مائگرشن اپلائی کر دیتے ہیں اس کو انہوں نے ایک رائٹیریہ اور ایک طریقہ کا رکھا ہوا تھا کہ جی آپ آ کے وہاں پہ فائل لاغ کرتے ہیں اس کے ڈیفرنٹ آرٹیکلز ہیں کنٹلی کے لاکھے آکارڈنگ اور ان آرٹیکل میں جب بھی آپ اپنی فائل کو لاکھ کر دیتے ہیں تو اسی کے آکارڈنگ آپ یہ کام کرتے ہیں کہ جب آپ کی فائل لاکھ ہو جاتی ہے تو جس آرٹیکل کے آکارڈنگ لاکھ ہوتی ہے اسی کا ڈسیئرن آتا ہے پھر اسی کے آکارڈنگ جو اور آپ کو وہ چیزیں چل رہی ہوتی ہے تو یہاں پہ میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ بھی مجھ سے کنٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں میرے انسٹاگرام آئیڈیا آرہی ہے میرا ٹکٹک اکاؤنٹ آرہا ہے آپ میرے اکاؤنٹس کو فالو کیجئے گا مجھے کوئیسن سینڈ کیجئے گا یا مجھ سے پوچھئے گا آئیل بھی گیٹ بیک کیوں پوزیٹیو اینڈ پرپ رسپانس اور اس کے علاوہ جو لوگ بھی کوئی جنرل بات کرنا چاہتے ہیں کوئی جنرل کیوری ہے ان کی تو مجھے میسج کی فارم میں یا پھر وہ کمیٹس کی فارم میں شیئر کر سکتے ہیں ڈیفینیٹی آئیل بھی گیٹ بیک پوزیٹیو اینڈ پرپ رسپانس کوئی ایسی چیز جو آپ ہائلائٹ کرنا چاہتے ہیں جسے دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ملے تو ضرور کیا کریں اب میں آپ کو ایمپورٹنٹ باتیں بتاتا ہوں کہ جو اے آئی ایم میں کا یہ ہوگا کہ جو فائل لاغ کا ایک پراسس تھا اس میں یہ تھوڑی سی ٹرانسفرمیشن لے کے آئیں گے اور اس میں تھوڑا سی چینج کریں گے یہ جتنی بھی باتیں آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کروں گا یہ میری میرے لیگل ایکسپورٹیز کے ساتھ جو ڈسکشن ہے یہ وہ ہے جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ سٹیل انہوں نے کوئی اناؤنس نہیں کیا ٹھیک ہے انہوں نے کوئی اناؤنس نہیں کیا لیکن کرنا ہوتا ہے مونیٹر کرنا ہوتا ہے اور انہی فانکشن کو انہوں نے ٹرانسفارم کرنا ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا اگر سیم کام سیف جو کر رہی تھی وہ اے آئی ایم اے نے کرنا ہے تو سیف پور اے آئی ایم اے میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے تو جب اے آئی ایم اے آئی گی تو اے آئی ایم اے آنے کے بعد آفر کپٹ آف دیز سب سے پہلا کام جو وہ سٹارٹ کرے گی جہاں سے جو بھی فائل لاغ کا پروسس تھا اس میں کچھ وہ چینجز لے کے آئیں گے اب وہ چینجز کیا ہو سکتی ہیں یہ وہ جیسے ہی اناؤنس کریں گے تو وہ آپ لوگ کو دیکھنے کو سننے کو ملیں گی as per my information as per my knowledge اور جو میری ایک ڈسکشن ہے میری لیگل ٹیم کے ساتھ اس میں مجھے کیا چیز نظر آتی ہے کہ وہ دو چیزوں کی اوپر تھوڑی سی رسٹکشنز لگائیں گے نمبر ون آپ کا جو اگریمنٹ ہو کنٹریکٹ جسے کہتے ہیں اس کو تھوڑا سا ری ویریفکیشن کے لیے ایک department بنایا جائے گا یا اس کو ری ویریفائی کرنے کے لیے ایک unit تشکیل دیا جائے گا ایک unit جو ہے نا وہ complete بنا دیا جائے گا جو بھی آپ کا کنٹریکٹ ہوگا کیونکہ اس سے نقصان یا loss یا problems کے آتی ہیں کہ ایک بندہ ہے اس نے کنٹریکٹ بنا لیا ہے اور وہ کنٹریکٹ کے بعد آپ کو پتا ہے جیسے مارکٹ میں کافی سارے کنٹریکٹ ایسے ہیں جو سیل ہو جاتے ہیں جاتی ہے لیکن اس کو date of biometric ہوتی ہے تو اس دن پتا چلتا ہے کہ وہ کنٹریکٹ جو تھا وہ تو بالکل بھی flop تھا وہ کنٹریکٹ جو ہے وہ تو کمپنی ہی بند ہے یا اس کمپنی نے ٹیکس نہیں پراپرلی پے کیے ہوئے تو اس کو وہ فنکشنائز کریں گے نمبر ون جو جتنی بھی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں میں اگین کہہ رہا ہوں کہ this is my opinion this is my knowledge اور یہ میرے knowledge میری opinion جو ہے وہ میری legal team کے ساتھ expertise کے ساتھ جو میری discussion ہے اس کی base پہ ہے نمبر دو کے اوپر وہ اس چیز کے اوپر ایک restrictions لگا دیں گے کہ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو file lock پرتگال میں کرواتے تھے لیکن ان کا جو stay ہوتا تھا وہ پرتگال میں نہیں ہوتا تھا وہ پرتگال سے باہر جا کے stay کر رہے تھے فرانس میں اسپین میں جرمی میں لیکن جیسے ہی ان کو پتا چلتا ہے biometric کی date آگئی ہے تو اس کے اوپر وہ کیا کرتے تھے کہ وہ واپس آ جاتے تھے اس کام کے لیے بھی وہ ایک proper unit بنائیں گے جس سے وہ properly monitor کریں گے ان لوگوں کو جن لوگوں کو انہوں نے TRC card دینا ہے اب یہاں پہ ایک question یہ آتا ہے کہ اس سے ان کو benefit کیا ہوگا اور اس سے ہمیں کیا benefit ہوگا دونوں باتیں میں یہاں پہ clear کر دیتا ہوں ان کو جو benefit ہوگا وہ تو ایک یہ benefit ہوگا کہ وہ properly person کو track کر سکتے ہیں کہ وہ whether he or she is right or concerned person جس کو انہوں نے TRC دینا ہے ہمیں یہ benefit ہوگا کہ ہمارا جو TRC time ہے جو card کی deadline ہے وہ within the six month کی bracket میں وہ complete ہو جائے گی وہ within the six month to nine month کے اندر اندر انہوں نے یہ جو ایک bracket رکھی ہے اس کو complete کرنا ہے TRC card کو وہ within the six month تک لے کے آ رہے ہیں یہ AIMA کا main major operation بھی ہے اور یہ AIMA کا main concern بھی ہے اور last میں ایک بات کہ یہ جتنی بھی چیزیں AIMA کرے گی اس کو وہ کیسے functionalize کرنے جا رہے ہیں جو کہ سیف نے نہیں کیا تھا تو اس میں جو major ایک چیز ہے وہ ہوتی ہے PCC PCC police clear certificate police clear certificate کے لیے انہوں نے ایک properly department under discussion ہے جو کہ ایم پی ہے ان کے منسٹریا parliamentary affairs ہیں وہ ان کی ایک میٹنگ ہوئی اس میں بھی یہ چیز under discussion چلی گئی کہ اس کی جو ایک bracket ہے وہ three month کی bracket ہوتی ہے اس میں بھی لوگوں کو کافی سارے issues آ رہے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں کو جو وہاں پہ issues face کرنے پڑھ رہے ہیں دیکھنے کو مل رہے ہیں وہ ہے unemployment کا issue اور اس کے علاوہ property کے سے related بھی لوگوں کو issues دیکھنے اور سننے کو مل رہے ہیں کہ جی وہاں پہ جو سپیشلی لسمن کے area میں آپ کو accommodation نہیں ملتی آپ کو stay کرنے کے لیے جگہ نہیں ملتی اور اگر ملتی بھی ہے تو وہ highly expensive ہے وہ بالکل بھی economic کی bracket میں نہیں ہے تو ان سارے concerns کو mind میں رکھ کے انہوں نے یہ جو اے آئی ایم میں بنایا ہے اس کا کام within three to four month کافی ساری pictures کی form میں clear ہو جائے گا کافی ساری چیزوں کی form میں clear ہو جائے گا اور major جو اس کا ایک discipline ہے major جو اس کا ایک function ہے وہ یہی ہے کہ اس میں tierc card کے process کو enhance کر دیا جائے گا accuracy اور جو ایک precision ہے اس کو increase کر دیا جائے گا اور جو بھی لوگ ایسے ہیں کہ جو ایک fake form میں وہاں پہ آ رہے ہوتے ہیں یا ایک fake چیزوں کو جو ہے نا وہ rule out کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ان کو اس چیز سے اور اس system سے وہ skip کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ملتے ہیں ایک نئے interesting vlog میں ترتک کے لیے stable as to اپنا حیارہ کیے گا کسی قسم کی information کوئی بھی بات سمجھ نہیں آئی ہے اس کو پوچھنا چاہتے ہیں ہیں یا دوبارہ سے اس کو آپ چاہتے ہیں confirm کرنے کے لیے تو آپ میرے instagram account سے مجھ سے contact کر سکتے ہیں ڈک ٹاک اکاونٹ سے contact کر سکتے ہیں stay in touch رہیے گا ٹک ٹاک پہ continuously سے میں shorts پہ اپلوڈ کر رہا ہوتا ہوں یا پھر مجھے comment box میں highlight کر سکتے ہیں تب تک کے لیے stay blessed موسیقی موسیقی موسیقی